ہلو فرینڈز میں ہوں سائمہ اینڈ یوار واشنگ سائنس ٹوٹوریل ڈیک یو سٹیڈی ٹو نیکس لیول سو فرینڈز اپنے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے فیزیکل اینڈ کیمیکا پرپرٹیز میٹل اور نون میٹل دونوں کی دیکھ لی تھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں ریاکشن بٹوین میٹل این نون میٹل یہ میٹل اور نون میٹل ایک ساتھ کیسے ریاکشن کرتے ہیں کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور جب ان کی ریاکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کون سا بانڈ بنتا ہے ابھی تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے ہمارا ٹاپک ہے ریاکشن بٹوین میٹلز اینڈ نون میٹلز اور جب ریاکشن ہوتی ہے میٹل اور نون میٹل کے بیچ میں تب کون سا بانڈ بنتا ہے فرمیشن آف اینک بانڈ تو ریاکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ کس کو کہتے ہیں بانڈ اور کیمیکل بانڈ کس کو کہتے ہیں آئینک بانڈ کون سا ہوتا ہے کولینڈ بانڈ کون سا ہوتا ہے اور یہ سب کیسے بنت نہیں اب میں وین کیا کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس میٹل نون میٹل کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو یہ ایک آئینک کمپونڈ بناتا ہے کیا بناتا ہے آئینک کمپونڈ اور جو ہمارے پاس بانڈ بنے گی اس بانڈ کو ہم کہیں گے آئینک بانڈ ٹھیک ہے بٹ آن دہ آدھر ہینڈ وینہ نون میٹل جب ایک نون میٹل دوسرے نون میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو اس کیسے ہمارے پاس جو بانڈ بنتا ہے اور جو کمپونڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولینڈ کمپونڈ کون سا کمپونڈ بنے گا کولینڈ کمپونڈ اور بانڈ کو ہم کیا کہیں گے کولینڈ بانڈ ٹھیک ہے یہ سمجھا گیا کہ میٹل اور نون میٹل کے ساتھ جب ریاکشن ہوتی ہے انہی کہ میٹل اور نون میٹل جب ریاکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آئینک بانڈ بانڈ بانتا ہے اور جب ہمارے پاس نون میٹل ریاکٹ ویڈ نون میٹل دن دے فارم کوولینڈ بانڈ کون سا کمپونڈ بانتا ہے کوولینڈ بانڈ کوولینڈ بانڈ یہ بانڈ ہوتا کیا ہے تو لیٹ ایس فرس سی ویٹس بانڈ اور کیمیکل بانڈ بانڈ کو کیمیکل بانڈ بھی کہتے ہیں اب یہ بانڈ ہوتا کیا ہے کیمیکل بانڈ کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں ٹو ایٹم یہ ہمارے پاس ٹو ایٹم اب کیا کہتا ہے ایک ایٹم آف دا ایلیمین سپورس دس ایس ای ایک ایٹم ہمارے پاس یہ کہا ہے ٹو سیکنڈ ایٹم جب یہ دونوں ایٹم کمبائن ہو ایک مالی کیول بنائیں گے کیونکہ ایٹم مل کے کیا بنتے ہیں ہمارے پاس مالی کیول ٹھیک ہے جب یہ دو ایٹم مل کے ایک مالی کیول بنائیں گے تو ان کے بیچ میں ایک فورس آف اٹریکشن ہوگی کیا ہوگی کیا ڈویلپ ہوگی فورس آف اٹریکشن بٹوین ٹو ایٹم جو ان دونوں ایٹم کو ہولڈ کر کے رکھے گی ایک ساتھ اگٹھے یہ جو فورس ہے جو ان دونوں ایٹم کو جوڑ کے رکھتی ہے آم ایٹم آر آئین کو جوڑ کے رکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل بانڈ آر بانڈ دس کیمیکل بانڈ آر بانڈ is nothing but it is a فورس آف اٹریکشن جو کیا کرتی ہے جوڑ کے رکھتی ہے ایٹم آر آئینز کو انہ مالیکیو لکے اندر یہ تھا ہمارے پاس کیمیکل بانڈ آر بانڈ نو یہ جو کیمیکل بانڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ دو طرح کے ہوتے ہیں آئینک بانڈ اور کوولینڈ بانڈ نو what is آئینک بانڈ آئینک بانڈ ہم ایسے بانڈ کو کہتے ہیں which is formed by transfer of electron جو مارے پاس کیسے بنتا ہے transfer of electron سے اور یہ جو مارے پاس کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے یہ کس سے بنتا ہے by mutual sharing of electron by mutual sharing of electrons ٹھیک ہے اب آئینک بانڈ میں یا تو بانڈ دے گا یا سوری electron دے گا یا electron کو لے گا تب ہی جا کے بیچ میں ہمارے پاس کیا بانتا ہے دو آئینک بیچ میں بانڈا ہے یہ ایک آئینک بانڈ دے گا دوسرا لے گا یا accept کرے گا دس مارے پاس کون سا بنے گا آئینک بانڈ in this chapter we will discuss آندھی about آئینک بانڈ نو what is آئینک بانڈ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا ہے کی جو کیمیکل بانڈ ایسا بانڈ اور ایسا کیمیکل بانڈ جو ٹرانسفر آف electron سے بنتا ہے from one atom to another اس کو ہم کہتے ہیں آئینک بانڈ یہ ہمارے پاس دو آئینک بانڈ اب یہاں سے electron یہاں پر transfer ہو رہا ہے اور یہ جو transfer of electron سے اور یہاں سے یہاں transfer ہو رہا ہے یہ جو transfer of electron سے جو دونوں کے بیچ میں ایک بانڈ بانتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینک بانڈ اور مور سیمپلی we can explain we can explain آئینک بانڈ کیلتے ہیں ایسا بھی بتا سکتے ہیں کہ سپوس ہمارے پاس دو آئٹم ہیں یہ آگے ہمارے پاس دو آئٹم ایک آئٹم یہ ہے ایک آئٹم یہ ہے ایک اس کو ہم نام دیتے ہیں a1 اس کو دیتے ہیں a2 a1 کے پاس کیا ہے کوئی extra electron تو یہ کیا کرے گا electron دے گا آئینک بانڈ کا بنتا ہے آئینک بانڈ is فارم ون آف دا آئٹم that is a1 ڈونیٹ کر electron دے رہا ہے دوسرے آئٹم کو وہ electron کیوں دیتا ہے in order to become stable اور in order to attain noble gas configuration جیسے ہمارے پاس sodium میں ہے 281 یہ ہی ہوتی ہے اس کی electronic configuration اب اس کے اوٹر موز شیل کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس ایک electron پریزنٹ ہوتا ہے کتنے electron پریزنٹ ہوتے ایک اب in order to become stable یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس sodium loses 1 electron اگر یہ ایک electron lose کر دیتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے stable یعنی کہ اس کے اوٹر موز میں کتنے ہمارے پاس electron ہے 8 10 آئینک بانڈ کیسے بنے گا a1 کیا کر رہا ہے ہمارے پاس electron کو دے رہا ہے سپورس اسیس سوڈیوم ایٹم تو یہ کیا کرے گا ایک electron اس کو دے دے گا دوسرے کو in order to achieve the inert gas configuration اپنا آپ کو stable بنانے کے لئے and the other ایٹم یہ جو دوسرا ایٹم ہے ہمارے پاس a2 یہ کیا کرے گا اس electron کو accept کر لے گا سپورس this is fluorine اور chlorine کی ہم بات کر رہے ہیں فلورین کسی کی بھی بات کر سکتے سپورس this is chlorine اور یہ chlorine کیا کرے گا ہمارے پاس اس electron کو accept کر رہا ہے یہ جو electron دے رہا ہے اس electron کو accept کر رہا ہے کیوں accept کر رہا ہے کیونکہ electron کی configuration ہمارے پاس 2 and 7 اس کو stable بننے کے لئے کتنے electron چاہیے ایک صرف ایک electron اگر اس کو مل جائے then it will attain stable configuration or inert gas configuration thus یہ chlorine ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ chlorine سوڈیوم کا ایک electron کو accept کر لیتا ہے in order to achieve the inert gas configuration اور دونوں جو ایٹم ہمارے پاس sodium and chlorine یہ دونوں کیا ہو جاتے stable دیکھو دیکھو جیسے ہمارے پاس chlorine 2 7 تھا تو یہ کیا بن گیا 2 8 یہ ہمارے پاس stable ہو گیا 2 8 8 یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا sodium katerine بھی کیا ہو گیا 10 when اگر metal لیں non metal کی terms میں بات کر جب ایک metal non metal کے ساتھ react کرتا ہے تو کیا transfer of electron takes place ہوتی from metal atom to the non metal atom یہ ہمارے پاس metal ہے and this is non metal کیونکہ electron donate کون کرتا lose کون کرتا metal کرتا ہے so transfer of electron کیا ہوگی یہاں سے یہ اپنا electron دے دے گا کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے اور جب electron اپنا اس کو دے دے گا matter سے non matter میں electron کی transfer ہو جائے گیا transfer of electron takes place from metal to non metal then ہمارے پاس جو bond بنے گا ہم اس کو کہیں گے oinic bond کون سا bond oinic bond compound کو ہم کہیں گے ایسے compound کو کہتے ہیں oinic compound oinic compound ٹھیک ہے اب اس پورے 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 کو سمجھنے کے لئے لیے نی ایسے نی ایسے نی ایسے ہمارے پاس نی ایسے میٹل جب ہم ریکشن کرتے ہیں میٹل کی نو میٹل کے ساتھ ہمارے پاس بنتا ہے ایک آئینی کمپونڈ جس کا نام ہے ن ای سی کون سا میٹل اگر ہم ن لے رہے ہم سی کل کل رین لے رہے ہم ہمارے پاس این کمپونڈ بنے گا وہ کون سا بن رہا ہے سی اپ سوڈیوم این سی کی فارمیشن میں ہمارے پاس این اے اور سی دونوں آرہے ٹھیک ہے اب ہوتا کہ یہ پورا پاس کتنے ہمارے پاس اٹومک نمبر ہے اس کا الائیور الیکٹرون نیو کرفیگریشن 281 اس کے اوٹرم موز شیل میں ہمارے پاس کتنے الیکٹرون ہے only one one الیکٹرون ہے سوڈیوم ایٹم یہ ایٹم کیا کرے گا یہ الیکٹرون دے دے گا کس کو دے گا یہ کس کے ساتھ ابھی بانڈ بنانے جا رہا ہے کلورین کے ساتھ تو یہ ایک الیکٹرون کس کو دے دے گا کلورین ایٹم کو ایڈ اس پر کون سا چارج آئے جائے گا این پاس دیکھو جو ہمارے پاس سوڈیوم ہے اس پر نمبر آف الیکٹرون کتنے وہ ہمارے پاس ایکل ہوتے ہیں that is الیکٹرون equal to 11 and proton also equal to 11 اب دیکھو اس نے ایک الیکٹرون دے دیا minus 1 تو ہمارے پاس الیکٹرون کتنے بچے 10 جو ہمارے پاس پروٹون وہ کتنے وہ 11 ہی ہے 10 اس پر ہمارے پاس کتنا آیا ایک پاس چارج یعنی کہ ایک الیکٹرون چارج اگر یہ دو الیکٹرون کو لوس کرتا تو ہمارے پاس کتنا چاہ جاتا 2 پاس اگر 3 کو 3 پاس ڈ ایسی یہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ سوڈیو نے کیسے اپنے الیکٹرون لوس کیا اور اٹین کر لیا پاس چارج بن گیا کیا ٹائن ہم اس کو ڈائی جسٹ سیکنڈ گرمیٹیکلی سوڈیو مائن سوڈیو مائن کے جو ہمارے پاس شیل ہے اس میں کتنے الیکٹرون 2 2 3 1 اب اس کے اٹرموس میں کتنا الیکٹرون ہے ایک ہی اس الیکٹرون کو لوس کر دے گا منس الیکٹرون ہو جائے گا دس مارے پاس کتنے آگی دو شیل 2 8 اب یہ اٹرموس شیل ہے اس میں سے الیکٹرون ہی نکل گیا تو یہ شیل کیا ہو جائے گا دیس پیر اس کے پاس دو ہی شیل بچیں گے تو داس ایک الیکٹرون لازٹ ہو گیا اور یہ نے سے کیا بن گیا نے پاس ٹیو نے سے بن گیا نے پاس ٹیو نمبر دیکھا جائے کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 17 لیکٹرون configuration 2 8 and 7 اس کو کتنا لیکٹرون چاہیے in order to attain stable gas configuration یہ وائلی اس کو صرف ایک لیکٹرون چاہیے ٹھیک ہے تو یہ attain کر لے گا stable gas configuration اور inert gas configuration دس یہ کیا کرتا ہے ایک لیکٹرون کو گین کرتا ہے اور وہ الیکٹرون یہ کہا سے لیتا ہے یہ الیکٹرون لے رہا ہے صوری سے ٹھیک ہے ابھی ہم formation of Na CL پڑھ رہے ہیں کس کی Na CL that's why جو ہمارے پاس chlorine ہے وہ sodium Na سے electron لے رہا ہے سو chlorine atom take one electron کہا سے لے گا sodium atom سے and firm and negatively charge chlorine ایسی CL ایک لے رہا ہے تو اس کے اوپر آ جائے گا ہمارے پاس ایک charge diagrammatically ہم اس کو کیسے دیکھتے chlorine atom اس کے first shell میں 2 لیکٹرون ہے second میں 8 ہے and third میں 7 یہ جو ہمارے پاس chlorine ہے first shell میں 2 second میں 8 ثرڈ میں 7 اب اس کو کتنے electron چاہیے اپنے آپ کو stable بنانے کے لیے ایک electron اور یہ ایک electron کہاں سے لے رہا ہے sodium سے na positive سے ٹھیک ہے plus 1 electron اور دیکھو آپ first shell میں 2 second میں 8 third میں ہمارے پاس کتنے آئے یہ پر 7 تھے یہ پر کتنے electron آگے 10 by gaining 1 electron cl become cl negative اس نے 10 کیا 1 negative charge اگر یہ 2 electron gain کرتا تو اس کے پاس 2 negative آتا اس کا sign 3 negative so on 9 ہمارے پاس 1 بن گیا catein catein ہمارے پاس کون سا بن ہے catein بن ہے in positive catein in positive اور جو ہمارے پاس بن گیا 1 anine anine kya anine है ہمارے پاس negative اب یہ catein اور anine آپ دونوں ہو گے stable یہ آپ اس میں bond بنا رہے اور اسے ہمارے پاس کس کی formation ہو رہی ہے anine c lg kis کی ہو رہی ہے ane c lg اب ڈیورنگ the formation of ane c lg کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس sodium آئین ہے اس کے اوپر positive charge ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس chloride ہے اس کے اوپر negative charge ہے ڈیو to opposite charges کے وجہ سے that is positive and negative sodium and chloride ڈیور یہ کیا کرتے ہیں are held together کون سے force ہے by the force by the electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction جو ہوتی ہے وہ کس کے بیچ میں ہوتی ہے charges کے بیچ میں we know that جو ہمارے پاس opposite charges ہوتے وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو attract کرتے while جو ہمارے پاس light charges ہوتے وہ کیا کرتے ہیں repel کرتے یہاں پر ہمارے پاس کون سے charge ہے opposite charge they will attract each other and due to this electrostatic force of attraction Na positive NCL lactoin form Na Cl کیا یہ chlorine atom ٹھیک ہے اس کے پاس 1 electron extra تھا اور اس کے پاس 1 electron کم تھا اس نے اپنا electron دے دیا یہاں پر کتنے ہوگے 8 اور یہاں پر کتنے ہوگے 2 8 اور ہمیں اس کو ایسے بھی لگ سکتے 2 8 and 8 chlorine configuration یہ آگی inert gas configuration اور noble gas configuration اور دون sodium اور chlorine کیا ہوگے stable ہوگی یہ دیکھو آگے shell بنے ہوئے اس میں shell کم ہوگیا اور اس میں shell سیم رہنگے بکاز addition ہو رہی ہے سیم شل میں یہ ہمارے پاس NaCl NaCl کا compound that is sodium chloride اب یہ جو sodium chloride ہے اس کو کہا گیا اس کو کہا کیوں کہا گیا کیونکہ اس کے بیچ میں ionic bond ہوتے ہیں اور ionic compound ایسے compound کو بولتے ہمارے پاس catein اور anion سے مل کر بنتے ہیں ہمارے پاس catein Na positive plus Cl negative اس نے ہمیں کیا دیا NaCl ٹھیک ہے in the formation of ionic bond the rickting atom achieve the inert gas electron configuration ہم نے دیکھا جیسے sodium کی case میں 2 and 8 آگی 281 تھی اس کی original configuration اور stable بننے کے بعد electron lose کرنے کے بعد 2 8 in the chlorine case میں ہمارے پاس تھی configuration 2 7 اور جب Cl negative بنا تو ہمارے پاس آگی ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں میں دوبارہ لکھتے ہوں آپ لکھ یہاں پر بتاتی ہوں جب Na کی ہمارے پاس configuration کیا ہے 2 8 1 and Na positive 2 and 8 آگی ہمارے پاس inert or stable gas configuration Cl chlorine ہمارے پاس 2 and 7 and Cl negative 2 and 8 ٹھیک ہے ہمارے پاس Na Cl کے یہ کسے ہوتی ہے اور جو مہارے پاس Atom ہوتے ہیں یہ 10 کرتے ہیں Inert Gas Noble Gas Configuration کس کے واجہ سے بھائدہ Transfers of Electrons یعنی que Oinic bond کی واجہ سے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے Oinic bond or Oinic compound اب دیکھو جو ہمارے پاس یہ ایکشن تھی Na positive plus Cl negative this gives us Na Cl اب by convention ہم کیا کرتے ہیں ایسا ایٹم جس پر positive charge ہوتا ہے جیسے مارے پاس sodium پر positive تھا اس کو پہلے دوسری effect ہو کے اگر دیتے ہیں cancel ہمارے پاس ایک neutral compound بن جاتا ہے ٹھیک ہے this is all about reaction of metal and non metal thus ہم نے دیکھا جو ہمارے پاس metal ہے وہ non metal کی ساتھ کی react کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں ایک oinic compound اور ان کے بیچ میں ہمارے پاس کون سا bond بنتا ہے oinic bond یہ between metal and non metal یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں دیو to transfer of electron کی وجہ سے possible ہوتی ہیں دیو to transfer of electrons آج کا lecture یہ ہتم ہوتا ہے keep watching keep spot in thanks for watching